اسلام علیکم ورحمت اللہ سات سپتمبر 2018 بروز جماعت المبارک سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کس ویڈیو ایک اندر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے طوفان کے باعث جدہ بندرگاہ میں جہاز رانی موتل گردو غبار کے طوفان کی وجہ سے جدہ اسلامی بندرگاہ میں جہاز رانی موتل کر دی گئی بندرگاہ انتظامیہ نے اعلامیہ میں کہا کہ حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے آج جمعیرات کو دوپہر ایک بجے سے جہاز رانی موتل کر دی گئی واضح رہے کہ جدہ اور گردو نوا کے شہروں میں گردو غبار اس وقت اپنے اروج پر ہے جدہ میں گردو غبار کا طوفان جدہ میں جمرات کی صبح گردو غبار کا طوفان شروع ہو گیا جو دن بھر جاری رہا جس کے باعث حد نگاہ محدود ہو گئی کئی علاقوں میں شدت اس قدر زیادہ تھی کہ لوگوں کا پیدل گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا بڑی تعداد میں سانس کی بیماری میں مبتلا مریضوں نے اسپتالوں کا روح کر لیا نیشنل گارڈ کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار امریکی انسٹرکٹر حلاق سعودی نیشنل گارڈ کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس کے باعث امریکی انسٹرکٹر پال ریڈی موقع پر حلاق ہو گئے جبکہ زیر تربیت فسٹ لیفٹی لینڈ حشام بن عبدالعزیز الشیخ زخمی ہو گئے انہیں کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے نیشنل گارڈ کے متعلقہ ادارے حادثے کے اسباب معلوم کر رہے ہیں سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی نے سپورس چینل قائم کرنے کا اندیا دے دیا کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جلدی ایک سپورس چینل شروع کیا جائے گا سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی نے اسے چلانے کے لیے ایک بڑی ابلاغی شخصیت کا نام تجویز کر دیا اطلاعات یہ ہیں کہ سپورس چینل سعودی دوری کے میچ دکھانے کے لیے مختص ہوگا سپورس اتھارٹی اور صلح کمپنی کے تعاون سے یہ کام انجام دیا جائے گا طوفان میں حلاقتوں پر جاپان سے سعودی قیادت کا اظہار تازیت خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مغربی جاپان میں تباہ کن طوفان سے ہونے والی حلاقتوں پر جاپان کے شہنشاہ سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے الگ الگ پیغامات ارسال کر کے جہاں بحق ہونے والوں کے عزا تک ہمدردی اور تازیت کے جذبات پہنچانے کی خواہش ظاہر کی مکہ مدینہ ہائیوے میں گردو غبار کا شدید طوفان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہائیوے پر گردو غبار کا شدید طوفان ہے جس کے باعث حد نگا انتہائی متاثر ہے اسی طرح جدہ اور مدینہ منورہ میں بھی گردو غبار کا طوفان جاری ہے مکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گردو غبار کا طوفان تھول رابل اسفان دہبان اور یمبو میں بھی ہے طوفان کے دوران ہائیوے کا سفر نہ کیا جائے کریم میں دو لاکھ سعودی کریم ٹیکسی سروس میں دو لاکھ سے زیادہ سعودی ڈرائیور کے طور پر کام کرنے لگے ان میں دو ہزار سعودی خواتین بھی شامل ہیں یہ بات کریم کمپنی میں تعلقات ایامہ کے انچارج مرتضا الوی نے الاقتصادیہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی دو ہزار بیس تک بیس ہزار خواتین کو کریم سے منسلک کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے نجران پر میزائل حملہ چھبیس شہری زخمیں سعودی محکمہ شہری دفاع نے واضح کیا کہ یمنی شہر سادہ سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کا ملبا آبادی پر گرنے سے دو بچوں سمیت چھبیس افراد زخمی ہو گئے میزائل کو حدف پر پہنچنے سے پہلے ہی فضاء میں تباہ کر دیا گیا تھا پندران زخمیوں کو موقع پر ہی مرم پٹی کر کے فارق کر دیا گیا جبکہ گیارہ زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپٹل میں داخل کیا گیا ہوتنیوں نے میزائل جان بوجھ کر آبادی پر فائر کیا تھا سجل تجاری آن لائن ختم کرائی جا سکتی ہے وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے واضح کیا کہ سجل تجاری بند کرانے کے لیے اب دفترانے کی ضرورت نہیں یہ کام آن لائن کرایا جا سکتا ہے وزارت تجارت نے یہ وضاحت مقامی شہری کے استفسار کے جواب میں جاری کی ہے مکہ مکرمہ ہم وطن کو روند کر فرار ایک معروف تجارتی مرکز میں دو مقامی شہریوں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا سعودی شہری نے ہم وطن کو پارکنگ میں گاڑی سے کئی بار روندہ اور فرار ہو گیا زخمی کو انتہائی نازک حالت میں النور سپیشلیٹ اسپتال میں داخل کر دیا گیا یہ واقعہ الرسیفہ محلے میں پیش آیا زخمی کی عمر اکتالیس بر سے پولیس نے مفرور حملہور کی تلاش شروع کر دی ایک بیرل تیل کی قیمت ستر تا اسی ڈالر کیسے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب فیل وقت ایک بیرل پیٹرول کی قیمت ستر تا اسی ریال حاصل کرنے کا خواہ ہیں سعودی عرب پوری دنیا میں خام تیل برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہیں تیل کی طلب اور رصد اور نرخوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہیں ذرائع نے اکاز اخبار کو بتایا کہ رامکو کے شہر مارکیٹ میں لانے کا پرگرام مولک کرنے کے باوجود سعودی عرب تیل کے نرخ حتل امکان زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتا ہے سعودی عرب کو اقتصادی منصوبوں کے لیے بجٹ درکار ہے دو ہزار ساٹھ میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام دو ہزار ساٹھ میں دنیا کا سب سے بڑا آسمانی مذہب ہوگا اس یقین کا اظہار آداد و شمار کے جائزے کے ماہر امریکی مرکز بیو نے کیا تفصیلات کے مطابق بیو سینٹر برائیڈ ڈیموکریٹک ریسرچ نے تازہ ترین جائزہ شائع کر کے بتایا کہ دنیا بھر میں رائج مذہب میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے یہ کیسویں سیدی کے وسط میں عیسائی مذہب کا یہ اعزاز چھین لے گا کہ دنیا میں اس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں فرانس 24 ویب سائٹ نے برطانوی جریدے گارڈین میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے اطلاع دی کہ دیگر مذہب کے مقابلے میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اس صورتحال کی بدولت وہ دوہزار ساٹھ میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بان جائے گا مسلمانوں کی تعداد تین عرب نفوس تک پہنچ جائے گی چار شعبوں میں سعودی زیشن کا نفاظ منگل سے ہوگا وزارت محنت و سماجی بحبود نے چار تجارتی شعبوں میں سامان فروخت کرنے کا کام سعودیوں کے لئے مختص کر دیا وزارت نے فی الحال فی خلاف ورزی بیس ہزار ریال جرمانہ بھی مقرر کر دیا اگر کسی تجارتی مرکز یا دکان میں سعودیوں کے لئے مقصوص آسامی پر کوئی غیر ملکی کام کرتا ہوا پایا جائے گا تو فی غیر ملکی کارکن تجارتی مرکز پر بیس ہزار ریال جرمانہ ہوگا وزارت محنت نے سعودیوں کے لئے مقصوص چاروں شعبوں میں ایک برس تک غیر ملکی مدیر کی تقرری کی مشروط اجازت دے دی یا تجارتی مرکز میں کام کرنے والے سعودیوں کی تعداد دس سے کام نہ ہو سعودیزیشن پر عمل درامت منگل سے شروع ہوگا کیا کی بیس ہزار گاڑیوں میں فنی خرابی وزارت تجارتوں سرمایہ کاری نے مختلف مارڈلز کی کیا موٹرز کی بیس ہزار سے زیادہ گاڑیوں کے مالکان سے کہا کہ وہ فنی خرابی کی اصلاح و مرمت کے لئے کمپنی سے رجوع کریں فیول پائپ میں خرابی پیکانٹو کی ایک ہزار پانچ سو تینتیس ائر کنڈیشن کے پنکے کے برکی نظام میں خرابی دریافت ہونے پر کارنے وال کی سولہ ہزار دو سو تینتیس گاڑیوں اور سائیڈ کا دروازہ بند اور کھولنے کے نظام میں خرابی پر کیا کارنے وال کی دو ہزار تین سو چو سٹھ گاڑیوں کے مالکان کو خرابی کی مفت درستگی کے لئے کمپنی سے رجوع کرنے کے لئے کہا گیا ہے خاتون ملازم کو ہیلتھ انشورنس کا استحقاق ہیلتھ انشورنس کاؤنسل نے واضح کیا کہ ملازم خاتون کو اپنے اور اہل خانہ کے لئے میڈیکل انشورنس کے مطالبے کا حق ہے وزارت محنت کے مطابق نجی اداروں میں کام کرنے والی خواتین کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے یہ لیبر مارکیٹ کا بائیس فیصد ہیں سعودی ویجن کے مطابق خواتین کارکنان کا تناسب تیس فیصد تک پہنچا جائے گا میڈیکل انشورنس سروس سے نجی داروں کے ایک کروڑ سے زائد سعودی اور غیر ملکی ملازم فائدہ اٹھائیں گے مکانات کے قرائے سب سے زیادہ جدہ میں کم ہوئے مکانات کے قرائےوں کی کمی میں جدہ تمام سعودی شہروں پر بازی لے گیا مکانات کے قرائے سب سے کم جدہ میں ہوئے تناسب نو اشاریہ سات فیصد تک پہنچ گیا اس کا نمبر دوسرا ہے یہ بات محکمہ شماریات نے سارفین کے حوالے سے جاری کردہ تازہ آداد و شمار میں بتائی سال روان کی پہلی سیماہی کے اختتام پر رہائش کے اخراجات سے متعلق آداد و شمار جمع کرنے پر مذکورہ نتائج سامنے آئے ہیں مکہ مکرمہ بارش سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مکہ مکرمہ میں موسلہ دھار بارش کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شہری دفاع نے شہر کے مختلف چورہوں میدانوں اور پرخطر مقامات کے علاوہ ڈلھانوں میں پیش کی منصوبے کے مطابق اہلکار تائینات کر رکھے تھے ایسا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کیا گیا محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل نائف الشریف نے بتایا کہ شہر مقدس کے تمام محلوں میں شہری دفاع کے اہلکاروں کو تائینات کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی ہنگامی نویت کی صورتحال پیش آنے پر فوری امداد کی جا سکے بدکوہنے والی بارش کے باعث شہر میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کاپی رائٹ سعودی کاپی رائٹ آتھارٹی کے چیئرمن ڈاکٹر عبدالعزیز السویلم سے ریاض میں امریکی وفد نے ملاقات کی انہیں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کاپی رائٹ امور میں تعاون کو فروغ دونے کے تروقوں پر بات چیت کی دونوں ملک اپنے ہاں رائج قوانین و ضوابط کے مطابق کاپی رائٹ کے شعبے میں مفامتی یاداشت کے لیے مشاورت کر رہے ہیں جی تو دوستو یہ تھا سات سپتمبر 2018 بروز جمعہ تل مبارک سوڈی عرب کے حوالے سے نیوز لیٹن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئید اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے